دیئر ٹیچرز اسلام علیکم اپنے علاقے کے اہم مسائل پینے کے پانے کی کمی صحت اور تعلیم کی سہولتوں کی کمی گدلے پانے کی نکاسی کے ناکس نظام وغیرہ کی نشاندہی کرسکیں پہچان سکیں کہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود کو منظم کرتے ہیں بیان کرسکیں کہ حکومت لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے تجاویز دے سکیں کہ کسی علاقے کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت اور لوگ کس طرح مل کر کام کرسکتے ہیں جان سکیں کہ وہ اپنے شہری ہونے کا مظاہرہ کس طرح کرسکتے ہیں مثلا کام کو جائز طریقے سے کرنا دوسروں کی مدد کرنا قانون کی پاسداری کرنا اور اپنے آمال کی ذمہ داری لینا وغیرہ اچھے شہری کے اوصاف قابل اعتماد قانون کا احترام ذمہ داری رواداری سنفی مسواوات اور دوسروں کے حقوق کا احترام بیان کرسکیں انسان اپنی ضرورت کے پیش نظر تخلیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات تخلیق کیا تاکہ انسان اپنے مطابق اپنا محول بنا سکے انسان نے ہی معاشرے کی تعمیر کی زندگی کو میاری اور آسان بنانے کے لیے قوانین بنائے جس پر وہ خود بھی عمل کر کے اپنا کردار ادا کرتا ہے انسانوں کی مختلف کاؤشوں سے ادارے چلتے ہیں اور کئی ادارے مل کر ایک ملک کا نظام چلاتے ہیں نظام چلانے کے لیے جو لوگ انتخاب کردہ نمائندے ہوتے ہیں وہ ملک اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے فیصلے کرتے ہیں اس طرح شہریوں کے حقوق مطارف کروائے گئے اور حکومت کے فرائض بھی مطارف ہوئے دونوں جب مل کر اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو معاشرہ ترقی کرتا ہے اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ حکومت کا ایک فرد سے لے کر معاشرے تک اور حکومت کے لیے فرد کا کیا کردار ہے دیر ٹیچرز اب ہم صفحہ نمبر 53 پر سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں حکومت اور شہریوں کا کردار افراد اور معاشرہ انسان اکیلہ زندگی نہیں گزار سکتا اور نہ وہ اپنی ضرورت کی تمام چیزیں بنا سکتا ہے اس لیے مختلف لوگ مختلف کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سہولت کے لیے مختلف چیزیں بناتے ہیں انسانوں کے اس طرح مل جل کر رہنے کو معاشرہ کہتے ہیں دیر ٹیچرز یہاں بچوں کو بتائیے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے پر depend کر رہا ہوتا ہے وہ سارے کے سارے کام خود سے نہیں کر سکتا تو انسان اپنے مختلف کام کروانے کے لیے جب دوسروں پر انحصار کرتا ہے اس طرح سب کے لیے آسانی ہو جاتی ہے ایسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے مختلف کام کرتے ہوئے مل جل کر رہنے کو معاشرہ کہتے ہیں معاشرے کے تمام افراد مل جل کر اپنے معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرتے ہیں معاشرے میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے مل جل کر معاشرے میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے اور پہلے سے بہتر حالت میں آ جاتا ہے جیسے یہاں پہ انہوں نے آگے سبق میں مثال دی ہے جیسے ڈاکٹر مریضوں کا علاج کرتا ہے استاد بچوں کو پڑھاتا ہے اور کسان کھیتوں میں فصلیں اگاتا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر استاد اور کسان مختلف کام کر رہے ہیں لیکن یہ سبھی کام معاشرے میں دوسرے لوگوں کی فلاو بہبود کے لیے ہیں جیسے جب علاج ہوتا ہے تو ہم اچھا فیل کرتے ہیں ہم ہیلڈی ہو جاتے ہیں ہم پرسکون تندرست و توانہ ہو جاتے ہیں اس لیے ڈاکٹر نے ہمیں پرسکون ہونے میں مدد کی ایسے ہی استاد جب بچوں کو پڑھاتا ہے تو ان میں شعور پیدا ہوتا ہے ان میں آگہ ہی آتی ہے مختلف چیزوں کے بارے میں تو وہ اپنی زندگی کو زیادہ آسانی کے ساتھ گزار سکتے ہیں اسی طرح کسان جب کھیتوں میں فصلیں اگاتا ہے تو اس سے اناج کندم اور مختلف اشیاں آتی ہیں جو کہ ہم کھا پی کر اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں تو ان تینوں لوگوں نے ڈاکٹر استاد اور کسان میں معاشرے میں اہم کردار ادا کیا دیئر ٹیچرز آگے سبق میں بچوں کو بتائیں کہ جہاں اتنے سارے لوگ ملجل کر رہتے ہیں ترقی کرتے ہیں وہیں پر ہمیں کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جن میں سے کچھ مسائل بنیادی نویت کے ہوتے ہیں بنیادی مسائل بڑھتی ہوئی آبادی کسی بھی معاشرے کے مسائل کی بنیادی وجہ ہے آبادی کے بڑھنے سے وسائل کی کمی بھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ معاشرے میں بے روزگاری تعلیمی مسائل اور مختلف سماجی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان مسائل میں کچھ مسائل انفرادی طور پر حل کیے جا سکتے ہیں اور کچھ اجتماعی طور پر حل کیے جا سکتے ہیں دیئر ٹیچرز یہاں بچوں کو بتائیں کہ آبادی کا بڑھ جانا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور یہ مسئلہ بنیادی نویت کا مسئلہ ہے جیسے جیسے لوگ زیادہ ہوتے جاتے ہیں معاشرے میں ویسے ویسے وسائل کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے یعنی وسائل کم پڑ جاتے ہیں ان کی قلت ہونا شروع ہو جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں مختلف قسم کے مسائل جنم لیتے ہیں جن میں سماجی مسائل شامل ہیں تعلیمی مسائل شامل ہیں اور بے روزگاری بھی شامل ہیں جب لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو ان کی کرنے کے لیے نوکریاں اتنی نہیں ہوں گی تو وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں اور روزگار ان کے پاس نہیں ہوتا اسی طرح تعلیمی مسائل اس نویت کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کو تعلیم دینا بھی ایک بہت اہم کام ہے جس کے لیے لوگ کم پڑ جاتے ہیں مسائل کم پڑ جاتے ہیں سکول کم پڑ جاتے ہیں کالج کم پڑ جاتے ہیں اسی طرح سے مختلف قسم کے سماجی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں پینے کے صاف پانی کی کمی پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور آبادی کے بڑھنے سے پینے کے پانی کے مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں جن کی درد زیل وجوہات ہیں پانی کا زیان زیر زمین پانی کے زخائر میں کمی بارش اور دریائی پانی کو زخیرہ کرنے کے لیے ڈیموں کی کمی پانی کی سپلائے کرنے والے پائپوں کی مرمت کا نامناسب انتظام صحت اور تعلیم کی سہولتوں کی کمی آبادی کے بڑھنے کا ایک اثر یا نقصان صحت اور تعلیم کی سہولتوں میں کمی ہونا ہے کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کے لوگ صحت مند اور تعلیم یافتہ نہ ہوں ڈیر ٹیچرز یہاں بچوں کو بتائیے کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو صحت اور تعلیم کی سہولتیں بھی متاثر ہوتی ہیں ان میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے تعلیم کا کام ہمیں شعور دینا ہے اور جب ہم صحت مند ہوتے ہیں تو زندگی کے روز مرا کے کام صحیح طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں جتنے بھی انسان ہوں وہ تب ہی ترقی کر سکیں گے جب وہ صحت مند ہوں گے اور تعلیم یافتہ ہوں گے گدلے پانی کی نکاسی کا نظام گدلے پانی کی نکاسی ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ ہے نکاسی آپ کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے جگہ جگہ گندہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے جو مختلف قسم کی بیماریوں کے پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے دیر ٹیچرز یہاں بچوں کو بتائیے کہ نکاسی اس نظام کو کہتے ہیں جس میں پائپوں اور گٹر کے ذریعے گدلے پانی کو ایسے پھینکا جاتا ہے کہ محول میں اس کی گندگی کے اثرات نہ آئیں جہاں نکاسی کا درست انتظام نہیں ہوتا وہاں محول میں اس کا اثر آ جاتا ہے اور اس کی گندگی محول کا حصہ بن جاتی ہے جو مختلف قسم کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ موسیقی